حکومت اور مسلم لیگ کے درمیان مذاکرات پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوئے نون لیگ کے جانب سے چودری نسار اور ایاز صادق نے شرکت کی حکومت کی نمائندگی خرشید شاہ، نوید کمر اور رضا ربانی نے کی وفاقی وزیر خرشید شاہ نے میڈیا کو بتایا کہ مسلم لیگ نون کی مذاکراتی ٹیم لیڈرشپ سے مشاورت نہیں کر سکی دوسری جانب چودری نسار نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان کی جماعت کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی انہوں نے کہا کہ آئندہ الیکشن شفاف، آزاد اور خودمختار الیکشن کمیشن کے ذریعے ہی ہونے چاہیے ایسا نگران وزیر آزم ہونا چاہیے جس پر پوری قوم متفق ہو ابھی تک کوئی مزید پیش رفت نہیں ہوئی جو کل اپوزیشن کا موقف تھا آج بھی ہمارا موقف ہوئی ہے حکومت نے گراؤنڈ ہمیں دیا ہے اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ بیسویں ترمیم کے حوالے سے ہم قوم کو ایک آزاد اور خودمختار الیکشن کمیشن کے تمام جو خد و خال ہیں اس کو پورا کریں گے جو ایک اہم پہلو تھا چیف الیکشن کمیشنر اس پہ بھی معاملات تیہ ہو چکے ہیں ہمارا یہ موقف ہے کہ موجودہ چیف الیکشن کمیشنر کو آئین کے مطابق مزید ایکسٹینشن نہیں دی جا سکتی چوہدری نصار کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن سے بھی پوچھنا چاہیے کہ انہیں جب علم تھا تو انہوں نے غیر آئینی زمنی انتخابات کیوں کرائے